اللہو 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 ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیثِ قصہ کی اپنی فضیلت اور کرامت کا واقعہ ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حدیثِ قصہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں اور سنیوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اگر کوئی مسلمان نہ ہو لیکن حدیثِ قصہ کی تلاوت کرے تو اسے بھی اس کا فائدہ میسر آئے گا تو یہ واقعہ ہے ایک ایسایی کا کہ جو اپنے ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ ایسا شدید مریض ہوا ہیلتھی ہے صحت مند ہے اور اچانک سے اس کا وزن گرنا شروع ہوا اور تیزی کے ساتھ بہت ریپڈلی اس نے اپنا وزن ویٹ لوز کرنا شروع کر دیا اور جب ڈاکٹر کے پاس گیا پہلے تو کچھ عرصے تک اس بات کا خیال نہیں کیا اس کو اگنور کرتا رہا یہاں تک کہ جب ڈاکٹر کو دکھلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں شگر کی بیماری ہے ڈائیبیٹیز کے مریض ہو گئے اور اب یہ ڈائیبیٹیز اور یہ شگر تمہارے آرگنز کو تمہارے بدن کے جسم کے آزاب کو کھا رہے ہیں اچھا اب دونوں ہی چیزیں اپنی جگہ پہ چاہے کسرت کے ساتھ میٹھا ہو یا پھر کسرت کے ساتھ نمکین چیزیں ہو مطلب کیا نہ میٹھے کا افراد نہ نمک کی تفریعت چلیں اور بات کو واضح کرتا ہوں میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں یا رکھ کر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ پیغام یہ کہ بات یاد رکھے گا کسی بھی چیز کی زیادتی حد سے زیادہ بڑھانا وہ نقصان دیتی ہے چاہے وہ عبادت نہیں کیوں نہ ہو اگر حد سے زیادہ انسان عبادت کر رہا ہے تو وہ جب حد سے زیادہ عبادت کرے گا تو جو اس کے آس پاس کے انسان ہیں ان کا حق تلف ہوگا مثال ایک شخص ہمیشہ مزلنے پہ بیٹھا رہے تو جو اس کی زوجہ ہے اس کا حق تلف ہوگا اس کی اولاد ہے اس کا حق تلف ہوگا اگر اس کے ماں باپ ہیں ان کا حق تلف ہوگا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ زندگی جو بروردگار عالم نے عطا کی ہے اسے بیلنس گزارنے کا حکم دیا یہ بات یاد رکھیے گا نہ افراد سے کام لینا ہے نہ تفرید سے وہ شخص جو بلکل سب کو چھوڑ چھاڑ کے دنیا کی پیچھے چلے جا رہا ہے اس سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی لائف کو بیلنس کرو اور جو اپنے اہل و ایال اور جو حقوق و لبادیں انہیں چھوڑ کر صرف اور صرف عبادتوں کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے وہ تقوی نہیں ہے اس لیے کہ تقوی وہ ہے کہ انسان اتنا کرے جتنا مانگا گیا اور اس کے اندر پھر اور بڑھانا چاہ رہا ہے تو جیسے جیسے اس کے لیے مناسب ہے جیسے جیسے اس کے لیے پوسیبلیٹی ہے جیسے جیسے اس کے دامن میں گنجائش ہے وہ یہ کرے کہ مستحب باد کو انجام دے ایک واجب چھوٹے نہ ایک حرام انجام نہ پائے اور پھر شروع یہ ہو جائے کہ بات حرام کاموں کو ترک کرنے سے بڑھ کر بکرو کام کو بھی ترک کرنے کا انسان بہتر ہی جتنا ممکن ہو اور پھر مستحب باد کی طرف چلے ہر چیز کو بیلنس رکھتے ہو یہ شخص مریض ہوا کوئی ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ علاج اس طرح سے ہے لیکن اب تمہاری حالت خراب ہو گئی یہ ایک دن اپنا اس کا ایک دوست تھا کہ جو اہلِ بیت کا ماننے والا تھا چاہنے والا تھا وہ اسے مجلس کے اندر لے کر گیا اور جب اس کو مجلس کی ابتدا کے اندر ہی پہنچ گئے بلکل مجلس کے سٹارڈ کے اندر ہی افراد پہنچ گئے وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کا دوست اور دوسرا اس کا دوست دونوں یہ لوگ پہنچ گئے کہا مجلس کے اندر حدیثی قصہ کی دلاوت ہو رہی تھی اور کہتا ہے حدیثی قصہ ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی ماتم ختم ہو گیا زیارت پڑھ لی جب باپس آ رہے تھے امام بارگاہ سے نکل کر حسینیہ سے نکل کر باہر آ رہے تھے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو شروع میں پڑھا جا رہا تھا میں آپ کو سمجھانے کے لئے کہوں کہ کوئی کچھ سمجھے نہ سمجھے اتنا تو سمجھ سکتا ہے تحتل قصہ تحتل قصہ تحتل قصہ ہو رہا ہے یہ تو سمجھے گا تو اس نے پوچھا یہ کیا تھا میں سن رہا تھا مجھے میری روح کو تسکین مل گئی تھی کائی حدیثی قصہ ہے کیا ہے یہ حدیثی قصہ اس کا translation کیا ہے بتلایا اس کو کہ ترجمہ یہ اور اہلِ بیتِ اتھار کا تعرف پھر اس نے پوچھا جیسے آپ نے اسے بتایا حدیثی قصہ کیا ہے تو بتلانے پر سوال پیدا ہوا کہ چادر کے نیچے کون تھے جو جمع ہوئے تھے ان کا status کیا ہے وہ ہائیلی ایلیویٹڈ جو personalities ہیں وہ کیا فضیلت رکھتی کیا خصوصیت ہیں ان کی کیا کیا انہوں نے تو پھر بتانا شروع ہوا یہ کب ہوا جب آپ کسی اپنے دوست کو یہ سوچے بغیر کے کس مسئلک سے امام بارکہ لے کر آئے حسین ابن علی کا دستر خان کرم ہے یہ امام بارکہ فرش عزا مولا حسین علیہ السلام کی مہمان نوازی کا وہ مہمان خانہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کے ہر شخص کو استقبال کیا جاتا ہے ریسیف کیا جاتا ہے کیا ہوا اس نے حدیثیں کے ساتھ سننے شروع کی پڑھ نہیں رہا سن رہا ہے گھر میں ریگیولر چیک اپ کا وقت آیا جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تقریباً تین ہفتے کے بعد اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس آپ چیک اپ کروانے کے لئے آئے ہیں میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا اب وہ پریشان ڈاکٹر کو آ کے بات بتانے میں دیرے لگ رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ دوست کہہ رہا ہے یہ جو کرسچن دوست تھا وہ کہتا ہے کہ پتا نہیں آج ڈاکٹر کو ہوا کیا ہے یہ آ کے مجھ سے مل کیوں نہیں رہا وہ پریشان کون بات تو نہیں ہے کہا کہ نام تمہارا لکھا ہے جو بلڈ سیمپل تھا وہ تمہارا تھا جو ریزلٹ آیا ہے مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا میں یہ تحقیق کروا رہا ہوں کہ کہیں یہ جو لیب ٹیسٹ کی ریپورٹس ہیں یہ تمہاری تمہارے سیمپل کو کسی اور کے سیمپل کے ساتھ مکس نہ کر دیا ہو کہا کیوں کیا مسئلہ ہے بلہ تمہاری شگر کی نیگٹیف کی ریپورٹ آئی ہے بلہ شگر نو مور ایگزیسٹ ایگزیسٹ ان یور باڈی وہ جو ایکسس شگر ہوتی ہے بلڈ شگر کے اندر جو پروپر بیلنس اس کا اباؤنٹ ہوتا ہے اس پر آکے روگ گئی یہ کس کی بات ہے یہ اس کی بات ہے ایک جس کا ہمارے مسلک سے نہیں مذہب سے بھی تعلق نہیں اور دوسرا حدیثیں کسا پڑھنا تو ابھی باقی ہے وہ تو سن ہی رہا تھا یہ ہے تاثیر حدیثیں کسا کی یہ ہے تاثیر حدیثیں کسا کی کہ اگر کوئی شخص فقط و فقط حدیثیں کسا کی سماعت بھی کر رہا ہے تو یہ غفلت نہ کرے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے دراصل اس کے ایمان کے نور میں اضافہ ہو رہا ہے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کیونہیں نام ہیں حدیثیں کسا کے اندر کچھ نہ ہوتا صرف وہ نام ہی ہوتے عسامی گرامی قدر علیہ السلام آئیم آئیتھار علیہ السلام کے وہ بھی بہت بڑی بات ہے